ارن کھان کے ڈرگ ماملے میں تمام طرح کے بیان تمام طرح کی سٹیٹمنٹ سب تک آپ نے سنے ہوں گے تمام طرح کی خبریں اب تک سامنے آ چکی ہیں یہاں اب ہم آپ کو ہمارے اس ریپورٹ میں بتانا چاہیں گے ارن کھان کے لائر امید دستائی نے کیا کہا ہے اس کے بارے میں کہا ہے کہ بہت سارے لیسنس لن کر چکا ہے ارن اب بہت زیادہ سفر کر چکا ہے اب انہیں انہوں سفر کر آیا جا چکا ہے اب انہیں بیل دے دینی چاہیے جو بھی ان سے ہوئی ہے گلتی اس کے لیے انہوں نے بہت سفر کر آیا جا چکا ہے یہ کہنا ہے آرن کھان کو بیل دلانے کے لیے سیشن کوٹ میں ان کا کیس لڑنے والے امید دستائی کا وہی احمد دستائی جنہوں نے تانوں پہلے تقریباً پانچ سال پہلے سلمان خان کو بیل دلائی تھی جی ہاں ہیٹ اینڈرن ماملے میں انہیں بیل دلائی کر کافی تاریخ بٹھولی تھی اب ستیش مانشنری کے بعد امید دستائی کا اس طرح سے سپورٹ کرنا آرن کا کرتا ہے اشارہ کہ سلمان نے کھلے طور پر آرن خان کے سپورٹ کے لیے کھڑی کر دی ہے اپنے طرف سے ساری طاقت اور پورے طاقت کو جھگجور رہے ہیں سلمان آرن خان کو بیل دلانے کے لیے جو ڈرگ ماملے میں انڈی پیرس سپیشل کوٹ میں بیل کے سنوائی کے لیے آج پھر پیش ہونے والے ہیں تو آپ کو بتانا چاہیں گے امید دیسائی نے سٹیٹمنٹ دیا ہے شاہوک کے بیٹے کو لے کر بہت چھوٹے بچے ہیں کہ ابھی ہمارے دیش میں اس طرح کی چیزیں ضرور لگل نہ ہو لیکن بہت سارے دیشیں جہاں یہ لگل ہیں جی ہاں بیل کو اور بھی زیادہ پینلائز نہ کیا جائے ریکویسٹ کرتا ہوں let us not make it worse for them they have suffered enough they have learned their lesson if at all they are not peddlers racketers or traffickers یہ کہنا ہے کہ نہ وہ peddlers ہے نہ racketers ہے اور نہ ہی traffickers ہے نہ ہی وہ illegal طریقے سے نشاہ کہ یہ ڈرگز کے سامان دیشتے ہیں نہ خریتے ہیں یہ سب غلط ہے ان کو لے کر کہنا یہ کہنا ہے آرین خان پر ایک یوز لگانے والے انسی بی کے خلاف آمیت دیسائی کا نیکش نائن یزم سے ٹرپ تک رپورٹ